اسلام علیکم دوستو آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایم افید متصر میں خوش آمدیب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکوالٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو ایکوالٹی یا ایکوالٹ سیڈل ہوتی ہے اس میں ہیڈر پائپ اور برانچ پائپ دونوں کا آوٹو ڈائیمیٹر سیم ہوتا ہے یعنی کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چار انچ کے پائپ کی سیڈل بنا کر چار انچ کے پائپ پر فٹ کر کے دکھاؤں گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لئے تھوڑے سی بھی فائدہ من ثابت ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلیے بغیر ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانئے میں سانے دو چار انچ کے پائپ کے پیسز پڑے ہوئے ہیں اس کا دونوں کا اوڈی ہے ایک سو چودہ ایمیٹر جو بڑا والا پائپ ہے اس کو ہم ہیڈر کنسیڈر کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس برانچ پائپ ہے اس کی ہم چار نائنٹیز نکالیں گے چار نائنٹیز نکالیں کا ترکہ کر کیا ہے ترکہ کر یہ یہ کہ جو اس کا اوڈی ہے ایک سو چودہ ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے 3.1416 کے ساتھ جو ہمارا آنسر آئے گا اس کو ہم 4 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے جو ہمارا آنسر آئے گا وہ آئے گا 89.5 آپ کو بتا ہے پوائنٹ کے بعد 5 یا 5 سے بڑی رقم آجائے تو ہم ایک ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا آنسر ہے وہ نائنٹی آگیا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس پائپ کی جس کی ہم نے سیڈر بنانی ہے اس کے ایک سائیڈ پیس ہونی چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ اس کی پیس ہے آپ کو دنیا رکھتا ہوں سائیڈ اس کی دیکھ سکتے ہیں دونوں سائے پر دنیا تاچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے تاچ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس دنیا کو لائن کے ساتھ سکر کر کے ایک ہم لائن لگائیں گے ایک سیڈ لائن ڈرہ کریں گے بائٹ سون کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہمارا آنسر ہے تھا 90 mm اس نشان سے 90 mm پر مارکن کریں گے اس سے آگے 90 mm پر ہم تین لائن ڈرہ کریں گے یہ مجھنگ تیو کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سوک شاڑ کیا ہے تاکہ آپ کو بھی نظر آ جائے سمجھ لگ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا 90 mm بن رہا ہے یہ وہاں اس طرح ایک نشان اس سائیڈ پر ادھر پر لگائیں گے 90 mm پر یہ ہمارا 90 mm بن رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 90 mm ہم یہاں پر آ رہا دنیا کے میں سے ہم لائن کو بڑا کر دیں گے اس طرح ہم باقی والی لائنیں بھی بڑا کریں گے جو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ضرور کر لوں گا اس لائن کو اس پر آگے میں چال لائنیں ٹوٹل لگا دیں ایک لائن یہ ہو گیا یہ دوسر ہی لائن یہ تیسر ہی لائن یہ چوتھی لائن ٹھیک ہو گیا یہ کو ضرور کروں گا اس کے سامنے والے جو لائن ہیں یہاں چھوڑ کر رکھ سے سامنے والے لائن اس کو بھی ضرور کر لیں اس کے بعد ہم اس کا کر نکالیں گے کہ اس کو کتنا کٹ لگے گا تو اس کا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں نکالنے کے ویسے کب سارے فارمولاز ہیں لیکن جو حسان فارمولاز آپ کو دو بتاؤں گا جو پہلا فارمولا یہ ہے کہ جو آٹو ڈائیمیٹر اس کو ہم تین پر تقسیم کریں گے یعنی کہ اس کا آٹو ڈائیمیٹر ایک سو چودہ ہے نا اس کو ہم تین پر تقسیم کریں گے تو جو ہمارا انصر آئے گا وہ آ جائے گا 38 mm اس کا فارمولا ہے وہ فارمولا ہے کہ ڈائی اگر اوپ ڈائیمیٹر پلاس جو برانچ کے ڈائیمیٹر ہے جو ہمارا آئے گا اس میں سے ہم مانس کر دیں گے ایڈر کا دائیمیٹر پلاس ہمارا آئے گا ملہے ہمارا بہر بہلا ڈائیمیٹر ہم نے جو برانچ کا ڈالے لانا ہے ہم نے انر سائٹ سے لانا ہے یعنی کہ اس کے اندر والے سائٹ سے لانے سے آپ دے سکتے ہیں جو پائی پہنٹ اس کی جو تھکنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں باہر سے اس کا اوڑی 114 mm جو اس کی تھکنس ہے وہ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 mm اس کا اندر والی سائٹ سے انہایٹ ڈائیمٹر ہوگا ہمارا ہیڈر ڈائیمٹر ہم یہ ڈائیمٹر لیں گے یہ ہوگا 114 کا سکیئر پلس یہ جو بی ڈائی ڈائی ڈائیمٹر اس کو ہم لیں گے اندر والی سائٹ سے اس کا ڈائیمٹر یہ آگے 102 ڈائیمٹر کا سکیئر پول انڈرور یاً مائنس ایک ڈائی مسئو چونہ جا ان دونوں کچھ سکیل لے کر جمع کریں گے تو ہمارا انسر آ جائے گا بھئی مسئو چائر سو اس کا انڈرول لیں گے مائنس ایکسو چونہ تو انڈرول لینے کے بعد اس کا جو انسر آئے گا وہ آ جائے گا مائنس ایکسو چونہ جو مارا انسر آئے گا وہ آئے گا اجابہ م λاست مالکہ اپنا ابھی عمد 39 میں مطلوفہ ملاکہ رہا ہے 37 سے حال ذا جو ہے ملکہ 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 رہا ہے اس کے سامنے والی آئے میں ہمارے انسر ہے مارکنگ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نشان کو یہاں پر تیچ کر دیں گے اس نشان کو یہاں پر تیچ کر دیں گے اسی طرح جوالا نشان ادھر تیچ ہو جائے گا یہ دوسری طرف بھی ہم اسی طرح نشان لگتا ہے یہ دوسری سائٹ کو نشان لگایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ والا نشان لگا دیا ہم اکمل اس سائٹ پر دون سائٹ سے میں تھوڑی سے بلائی بھی کر دیئے دیکھ سکتے ہیں اب اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اگر یہ پر لگا ہوتا ہے یہ لیول میں لگنا تھا تو ہم نے یہ برانچ پر لیول کر دینا تھا لیکن یہ لیول میں کہ میں نے یہ جو ہیڑڈالہ والا پ chess پر چار نشان لگا دیا había چار نشان لگا لیا اب جو برانچ والی پائی میں ساکتے ہیں مبین فید کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس پائی میں سائٹے لگا لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کو پر اکھا رکھت کرنے کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح ہم اسے چیکنگ کریں گی جو زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے بھی یہ آپ برانچ والے پائی پاک کا نشان اس نشان کے برابر آ گیا اور ہمارے پاس چھوٹا گنیا ہم اس کے مدد سے اس کو چیک کریں گے یہ بلکل گنیا ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ جو سیڈل ہے ہماری سا بلکل گنیا میں نشان لگائیں گے بائر سون کی مدد سے چھوٹا گیا ہم کیا کریں گے یہاں سے چھوٹا کر یہاں سے چھوٹا کر ہم ایک نشان لگائیں چھوٹا کریں گے ہم اس کو چھوٹا کریں گے کیا کروائیں گے کہ یہ دوسری سایڈ ہے یہ کس طرح چیک کریں گے ہم ہمارے پاس ہو کر لیول ہوگا ہم لیول کی مدد سے چیک کریں گے ہم اس کا سیدھا کر کے سیدھا کر کے اوپر والے سایڈ سے پھرمائش لیں گے اور نیچے والی سایڈ سے پھرمائش لیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو بسندہ ہی ہوگی آپ کے لئے فائدہ من صاحبیت ہوئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دہنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چین کو سبسکرائب کیجئے گا اہلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ